الحمدللہ ایک بار پھر وقت ہوا ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ کرنے کا کونسی زبان ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج بات ہوگی پنجابی وچھ تو تیار ہو جائیں سارے پنجابی بھائی انشاءاللہ پنجابی میں مدنی پھول پیش کیے جائیں گے شروع کرتے ہیں سلسلہ وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ جی دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہیں خاص طور پہ پنجابی بولنے والے سارے ریڈی ہو جائیں پیارے پیارے اسلامی پائیوں تے مدنی چینل بے خنالے ہو آج ایک واری پھر مدنی چینل دے مشہور پروگرام ذہنی آزمائش سیزن یارہ دے سیگمنٹ وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ کے وچھ جی آیا نو کہنے آ آج ایسی اپنے سیگمنٹ وچھ ہت تنگ ہون دی وجہ جانن دی کوشش کرانگے انشاءاللہ عزوجل ایک گل میں تو آنو پہلے دس دیاں آج ایک واری پھر میں پنجابی وچھ بیان کرن دی کوشش کرانگا بولن وچھ جے کوئی لفظ غلط ہو جاوے تھے میں نو ماف کر دیو بندہ پلن ہار ہے پولوی سگدہ ہے ہت تنگ ہون دی وجہ کی ہون دی ہے سارے غور نال سنو نمبر ایک ایک ہت توتیاں بغیر روٹی کھانی یہ بھی ایک وجہ ہے ہاتھ دوے بغیر کھانا کھا لیتے ہیں ہنیرے وچھ روٹی کھانی بوے بوے وچھ بے کے کھانا سر ٹکیوں بغیر روٹی کھانا مردے لاغے بے کے کھانا منجی ہوتے بغیر دستر خان وچھ آئے کھانا کھانا پا لینا تے کھان وچھ دیر کرنی آپ منجی دے سرانے آلے پاسے بہنا تے کھانا پہندے آلے پاسے رکھنا دندہ نال روٹی ٹکنا برگر خان والے بھی خیال کرن چینی دے دیاں چینی دے دیاں چینی دیاں مٹی دے ٹٹے ہوئے پانڈے ورتنے پاوے ہو دے وچھ پانی پینا ہوئے پانڈے کپ جیڑے پاسے ان ٹٹے ہوئن پانی تے چاو اگرہ پینا مکروئے اے ہو جے مٹی دے پانڈے جدے وچھ ترینہ پیان ہون یا جنا پانڈیا دے اندر والے پاسےوں پورا جے وی مٹی لتھی ہوئے اونا وچھ کھانا نہ کھاؤ ایس لیے کہ میل کو چیلتے جراسیم ٹٹ وچھ جا کے بیماریاں دی وجہ بن سکدے نے جیڑے پانڈیا بچھ کھا دا انہوں صاف نہ کیتا یہ بھی ایک وجہ ہے جیڑے پانڈے بچھ کھا دا عوضے بچھ ہاتھ تو لیے خلال کر دیا ہوا جیڑے پورے دندہ بچھو کڑے انہوں پھر موچ رکھ لینا یہ بھی ایک وجہ ہے خان پین والے پانڈے کھلے ہی چھٹ دینا خان پین والے پانڈیاں نو بسم اللہ پڑھ کے ٹک دینا چاہیدہ ہے ٹک دینا چاہیدہ ایس لیے کہ بلاوہ اتر دیاں تھے او خراب کر دندیاں نے تے پھر او خان تے پین نال بیماریاں آن دیاں بوتا سون دی عادت بہت زیادہ جو سوتے ہیں نا سنو بوتا سون دی عادت اید نال جہالت بھی پیندہ ہون دیئے اور ظاہرے کے تندستی بھی ہون دیئے اور دستر خان تے ڈگے ہوئے دانے تے پوریاں نو چکن وچ سستی کرنا گنڈیاں تے تھوم دیاں چلنا نو سارنا کار وچ کپڑے نال بوکر یعنی چاڑو مارنی رات نو بوکر چاڑو مارنی کورا کروچی رین دینا بزرگاں دے اگے چلنا یہ بھی ایک سبب ہے بزرگوں کے آگے چلنا جے اسی اینا گلہ توں بچندی کوشش کیتی تے پھر میرے رب نے چاہا تے ہاتھ تنگ نہیں رہے گا بے برکتی بھی مک جائے گی انشاءاللہ عزوجل اینا گلہ تا پتا تے چلی گیا تے ہوں جے تسی چاندے ہو کے ساریاں ساریاں ہی پریشانیاں مک جان تے عودے واسطے میرے پیر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت میں ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ دسیہ ہے اوہ وظیفہ اے مرد واسطے پنج وقت دی نماز مسیتے جا کر پہلی صف وچ پڑھنی جے تسی صرف ایدے تے عمل کرن وچ کامیاب ہو گئے تا پھر بے کہا جے رب دیاں رحمتاں یا اللہ اسی جو سکھیا اسی جو سکھیا اس تے عمل کرن تے دوسریاں پر آوانو سکھان دی تفیق دے دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہور سوال پنجابی بچ کون دسے گا ہتھ تنگ ہون دی کوئی تن وجہ دسو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلمان وات ہے میں زینی ازمارش دے ٹیم بیج بھی ہاں ہیدر آباد ہاتھ تانگ ہون دیا تسی ہیدر آباد میں نو آئے ہو اور تسی پنجابی بھی دگل کر دے ہو ہاں جی ہیدر آباد میں میرا تعلق رحمتر خان نالا آچھا رحمتر خان نالی ساڑا مقابلہ بھی زی آچھا تو پنجابی بھی جواب دو گے الحمدلیلہ انشاءاللہ جواب دیں تین چیزیں نے جنرال ہاتھ تانگ ہون دا بھو اچھ بے کے کھانا جیڑے بہت تانگ ہون دا ہاتھ تانگ ہون دا جیڑا گلاس وغیرہ کپ وغیرہ تھوڑا جو دی مٹی ہٹی ہوئے وہ دے بچ پانی پینا کھانا کھانا یہ تین صحیح بات ہے جواب تھوڑا جواب صحیح ہے صلو اللہ الحبیب انہوں نے بغداد شریف دی تسبیح چودہ مبارک پانی دا مجموعہ کی گلے تواڑی باپو تسی تبرکات بات رہے ہو سبحان اللہ یہ بہت ہے آئیسی بہت ہے باپو نے بہت چنگی پجابی بولی گئے ماشاءاللہ بڑا چنگا اسٹالہ چال رہا ہے برکتان دو تیرا قام ہے میں تیرے گیت گا آئی رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ تیرا کھام میں تیرے بھی دگا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ حلیمہ کرے قدیبے کے قدیب سرکار نوبے کے حلیمہ کرے قدیبے کے قدیب سرکار نوبے کے میں کیڑی سے جی تیرے نئی ری سجا یا رسول اللہ میں کیڑی سے جی تیرے نئی ری سجا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ تیرا کھام میں تیرے گیت کا یا رسول اللہ میرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا 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 مستفا مرحبا 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 مرحبا